بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے عاصف بیگ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ پاکستان جا رہے تھے وہ پچھلے کئی سالوں سے کینیڈا میں مقیم تھے ٹکٹ کنفرم ہو چکے تھے عاصف بیگ اپنے کمرے میں داہل ہوئے جہاں ان کی اہلیہ سوفیا بیگم کپڑے تیہ کر کے سیوٹ کیس میں رکھ رہی تھی عاصف بیگ کے کمرے میں داہل ہوتے ہی سوفیا بیگم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور بولی بھئی اب پاکستان جانے کی کیا ضرورت ہے اچھے بھلے تو ہم یہاں رہ رہے تھے مجھے آج تک آپ کی سمجھ نہیں آئی اینڈ ٹائم پر ہمیشہ بتاتے ہیں سوفیا بیگم تیز آواز میں بولی تو عاصف بیگ مسکرائے اور انہیں سمجھانے والے انداز میں کہنے لگے دیکھو بیگم میں اپنا بزنس کسی اور کے حوالے کر چکا ہوں ایک نہ ایک دن تو ویسے بھی ہم نے پاکستان واپس جانا ہی ہے پھر بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے پاکستان میں میرا بزنس اچھا خاصا چا رہا ہے اور اب تو ماشاء اللہ سے احمد نے بھی میرا خات بٹانا شروع کر دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ہم پاکستان سیٹل ہو جائیں سوفیا بیگم بھی پرسوچ انداز میں کہنے لگی ٹھیک ہے آگے اللہ صاحب بہتر کرے گا پھر سوفیا اٹھ کڑی ہوئی اور کمرے سے جانے لگی تو آصف صاحب فوراں پوچھنے لگے بیگم کہاں جلدی وہ میں مریم اور احمد کو دیکھنے جا رہی ہوں پتہ نہیں پیکنگ کی بھی ہوگی یا نہیں سوفیا بیگم نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی جبکہ آصف وہیں بیڈ پر دراز ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے آصف بیگ ایک امیر قریب ہندان کے چشم و چراغ تھے بچپن سے ہی روپے پیسے کی ریل پہل تھی جو چیز چاہتے فوراں مل جاتی وہ پاکستان میں ہی اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے ان کے والد امجد صاحب کی اپنی بہت بڑی حویلی تھی یہ سب انہیں اپنے اباؤ اجداد کی طرف سے ورسے میں ملا تھا آصف کی ماں ان کے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ان کے بعد امجد بیگ ہی آصف کے سب کچھ تھے انہوں نے آصف کو بڑے اچھے سے پالا اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آصف بچپن سے بہت ذہین تھے لیکن جب وہ میٹرک میں تھے ایک دن اچانک امجد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی آصف کو اکیلا چھوڑ گئے آصف بہت رویا وہ تنہا ہو گیا تھا احمد صاحب کی افاد کے بعد رحیم بابا جو کہ ان کے بہت ہی پرانے ملازم تھے انہوں نے آصف کو سنبھالا اور پھر آہستہ آہستہ آصف پھر سے روٹین کی طرف آنے لگا آصف اب 18 سال کا ہو چکا تھا اور قانونی طور پر ساری جائداد کا اکیلا ہی مالک تھا آصف نے کالج میں داخلہ لیا اور آہستہ آہستہ اس کے بہت سے دوست بن گئے اور آصف انہی کی صحبت احتیار کرنے لگا لیکن پھر بھی ذہین ہونے کی وجہ سے ہمیشہ تعلیم کے میدان میں اچھا رہا وقت کے ساتھ ساتھ باپ کے بزنس کو سنبھالنا بھی شروع کر دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قابلیت سے بزنس کو باہر کے ممالک میں بھی پھیلا دیا اور ایک دن رحیم بابا کے حویلی کر کے کینیڈا آ گیا اور یہاں سوفیہ سے اس کی ملاقات ہوئی اور پھر دونوں نے شادی کر لی سوفیہ بیگم مریم کے روم میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ مریم پیکنگ کر رہی تھی سوفیہ کو دیکھ کر مریم نے فورن چیزیں وہیں پہ چھوڑی اور سوفیہ کے قریب چلی آئی اور کہنے لگی کوئی کام تھا ممہ مجھے بتا دیتی میں خود آ جاتی نہیں بیٹا میں تو صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم نے پیکنگ کر لی ہے یا نہیں سوفیہ نے پیار بڑے لہجے میں کہا بس ممہ وہی کر رہی تھی اب تو بس مکمل ہونے والی ہے مریم بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی اچھا سوفیہ نے کہا اور مریم سے پوچھنے لگی یہ احمد کدھر ہے نظر نہیں آ رہا مریم بتانے لگی ممہ احمد بھائی اپنے دوست سے ملنے گئے ہیں بس تھوڑی دیر میں آتے ہوں گے اچھا بیٹا تم جلدی سے پیکنگ مکمل کر لو مجھے تک کھانا لگاتی ہوں سوفیہ نے کہا اور پھر کچن کی جانب چل دی جبکہ مریم پھر سے پیکنگ میں مصروف ہو گئی تھوڑی ہی دیر بعد جب مریم نیچے آئی تو دیکھا کہ سوفیہ بیگم ٹیبل پر چیفزے رکھ رہی تھی سوفیہ نے مریم کو سیڑھیا اترتے دیکھا تو فورن بولی مریم اپنے بابا کو بھی بلالاؤ مریم سر ہلاتے ہوئے واپس اوپر چلی گئے مریم نے دروازے پر دستک دی اور اندر تاحل ہو گئی آصف بیگ مریم کے آنے سے سوچو کہ بھور سے نکلے اور مریم کی جانب دیکھا تو مریم کہنے لگی بابا نیچے آ جائیں کھانا لگ چکا ہے آصف بیگ نے مسکرا کر مریم کی جانب دیکھا اور کہنے لگی بیٹا اب چلو میں آتا ہوں اچھے ٹھیک ہے پپا کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی آئی احمد بھی آ چکا تھا سب ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر آصف بیگ کا انتظار کرنے لگے چند سیکنڈ بعد آصف بیگ بھی تشریف لے آئے اور پھر سب خاموشی سے کھانا کھانے لگے جب سب کھانا کھا چکے تو آصف بیگ گلہ کھنگار کر سب سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کل دس بجے سب تیار رہنا احمد بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا سوفیہ اور مریم برتن اٹھانے لگی تمام تیاریاں ہو چکی تھی دس بجے آصف بیگ تمام لوگ ائرپورٹ پر موجود تھے سب بہت خوشتے سفر سے پہلے ہی آصف بیگ نے رحیم بابا کو اپنی آمد کا بتا دیا تھا جب وہ پاکستان پہنچے تو رحیم بابا اور ساتھ ایک اور ملازم بھی موجود تھا رحیم بابا نے آصف کو فورا ہی پہچان لیا اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا اور ان سے سامان لے لیا ملازم نے بھی فورا سلام کیا اور ان سے سامان لے کر گھاڑی کو اندر لے آئے ائرپورٹ کے باہر دو گھاڑیاں کھڑی تھی ایک گھاڑی میں آصف ویک اور ان کی بیوی سوفیہ بیٹھ گئے جبکہ پچھلی گھاڑی میں مریم اور احمد بیٹھ گئے دونوں گھاڑیاں چل پڑی گھاڑیاں اپنی محسوس رفتار سے حویلی کی جانب گامزن تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد حویلی کے اثار دیکھنے کو ملے حویلی کے دیواریں انچی تھی حویلی کا دروازہ بہت ہی بڑا اور شاندار تھا دروازے پر دو گارز سے گھاڑیوں کو نسیق آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا گیا اور گھاڑیاں حویلی کے اندر داہل ہو گئی احمد اور مریم ستائشی نظر سے اپنے باپکس حویلی کو دیکھ رہے تھے اندرونی دروازے سے تھوڑی دور گاریاں رک گئی سب گاری سے باہر نکل آئے راستے کے دونوں اطراف خوبصورت گھاس ہوگی ہوئی تھی اور کیاریاں بھی بنی ہوئی تھی جن میں مختلف قسم کے پھول لگے ہوئے تھے جو کہ حویلی کا حسن مزید بڑھا رہے تھے حویلی کے امارت بلندو بالا تھی ایک جانب بہت سے کمرے تھے جبکہ سرونٹ کوارٹرز کے طور پر بنائے گئے تھے حویلی میں اوپر نیچے بہت زیادہ کمرے تھے مریم بہت ہوش تھی کہنے لگی واو بابا یہ حویلی تو بہت خوبصورت ہے آپ ہمیں پہلے پاکستان کیوں نہیں لے کر آئے آصف بیگ مسکرہ دی اور بولے اب تو آگے ہیں نا بیٹا اب ادھر ہی رہیں گے سوفیہ فوراں بول اٹھی ادھر کھڑے رہنا ہے یا اندر چلنے کا بھی ارادہ ہے سوفیہ بیگم کی بات سن کر سب ہس پڑے اور اندر کے جانب چل دیئے تمام کمرے جدید ترس کے سامان سے سجے تھے مریم اور احمد نے اپنی اپنی پسند کی کمرے چل لیے رحیم بابا نے کہا آپ سب فریش ہو کر تھوڑا آرام کر لیں میں جب تک کھانے کا انتظام کرتا ہوں شام ہو چکی تھی سب لوگ آرام کر چکے تو رحیم بابا نے کھانے کے لیے سب کو بلوا لیا کھانے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء بنائی گئی تھی کھانا ہموشی سے کھایا گیا کھانے کے بعد آسف بیک اپنے چند دوستوں سے ملنے چلے گئے اور احمد بھی ان کے ساتھ چلا گیا سوفیا بیگم اور مریم لاؤنچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھنے لگی کچھ دیر بعد مریم اکتا کر باہر گارڈن میں چل دی تھنڈی تھنڈی ہوا مخول کو پرلطف بنا رہی تھی مریم نے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا گارڈن میں کچھ کچھ فاصلے پر روشنی کے لیے لائٹس لگی ہوئی تھی مریم اپنی ہی دن میں مخول کی رنگینی میں کھوتی ہوئی چلی گئی کہ اچانک اس سے لگا کہ کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو مریم اچانک چونگ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی وہ اب درہتو کے پاس کھڑی تھی رات ہو چکی تھی آسمان پر آتھ چاند بھی نظر نہیں آ رہا تھا مریم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے واقع کوئی اس سے ٹکرایا ہے یا اس کا وہم ہے پھر وہ اپنے خیال کو جھٹک کر سوچنے لگی میرا وہم ہی ہوگا یہاں تو کوئی نہیں مریم واپس حویلی کے جانب جانے لگی تو اتنے میں رحیم بابا سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیئے اور مریم سے مخاطب ہو کر بولے بیٹا آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں چلے اندر چلے مریم تھوڑے سے ہفا انداز میں کہنے لگی کیوں بابا میں یہاں گھوم نہیں سکتی نہیں بیٹا آپ کا جہاں دل چاہے گھومیں لیکن رات کے وقت یہاں درخت کوئی پاس کھڑے ہونا ٹھیک نہیں صبح گھوم لینا رحیم بابا نے سمجھانے والے انداز میں کہا مریم نے کچھ اور پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور اندر کے جانب چل دی اندر گئی تو سوفیہ بیگم اب بھی لاؤنج پہ بیٹھی ٹی وی پر نیوز سن رہی تھی مریم کو آتے دے کر کہنے لگی کہاں چلی گئی تھی کہیں نہیں ماما بس باغ میں گوم رہی تھی مریم نے بتایا سوفیہ بیگم کہنے لگی بھائی مجھے تو نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہی ہوں اب تم بھی آرام کر لو تمہاری بابا اور بھائی پتہ نہیں کب تک آئیں گے مریم بھی تھک چکی تھی بینا کچھ کہے کمرے کی جانب چل دی بسر پر لیٹتے ہی تھوڑی در پہلے والا واقعہ یاد آیا پھر اسی بارے میں سوچنے لگی اور پھر اس کے بعد نیند کی آگوش میں جلی گئی رات تقریباً بارہ بجے آصف ویک اور احمد واپس آئے اور اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیئے احمد شاور لیتے باتھروں میں چلا گیا وہ شاور لے رہا تھا تو اسے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی اور پھر اچانک سے کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز آئی وہ فوراں بول پڑا کون ہے اس نے دو تین بار پوچھا کون ہے لیکن کوئی جواب نہ پا کر خاموش ہو گیا اور جلدی سے باہر آیا تو دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور کھرگی بھی مند تھی احمد نے پھر ادھر ادھر نظر دھرائی لیکن کمرے میں کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے پتا چلتا کہ کوئی کمرے میں موجود تھا احمد کو یاد آیا کہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز تھی اس نے فوراں نظر دھرائی لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے پڑی ہوئی تھی رات کا نجانے کون سا پہر تھا کہ آج صرف ویگی آنکھ کھل گئی ان کا پورا جسم پشتینے میں شرابور تھا انہوں نے بڑا ہی خوفناک خواب دیکھا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت صفی لباس میں تھی اس کا چہرہ بگرا ہوا تھا بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ان کی جانب بڑھتی ہے اور ان کا گلہ پکڑ لیتی ہے جبکہ وہ اس سے خود کو چھڑانے کی برپوش کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ خود کو چھڑا نہیں پا رہے کیونکہ اس خوفناک عورت کے گرفت بہت مضبوط تھی وہ عورت انہیں اٹھا کر زمین پر پٹہ دیتی ہے اور اپنی خوفناک آواز میں ان سے کہتی ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گے تم سب کو ختم کر دوں گی اور پھر مریم کی کمرے کے جانب بڑھتی ہے آصف فوراں اس کے پیچھے لپکتے ہیں لیکن تب تک وہ ان کی بیٹی کو کھڑکی سے باہر دھکا دے دیکھتی ہے آصف اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بڑھتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے آصف کرپ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہ بیانک عورت کہہ کہے لگانے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی پھر ان کے بیٹے کے کمرے کی جانب بڑھتی ہے اور اچانک ہی اس کی گردن پر چھوڑی پھیر دیتی ہے فوراں ہی احمد بیگ کی گردن سے خون بلبل بہنے لگتا ہے آصف بیگ گم سے نڈال وہی زمین پر گھر جاتے ہیں اور وہ عورت غائب ہو جاتی ہے پھر آصف کی آنکھ کھل گئی اور وہ بہت خوفزدہ تھے انہوں نے فوراں سائل ٹیبل پر رکھے گلاس سے پانی پیا اور ملکر سوفیا کے جانب دیکھا جو کہ بے خبر سو رہی تھی صبح ہو چکی تھی آج سوفیا بیگم صبح ہی سے ہویڈی کی تفصیلی صفائی کروانے کے لیے ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی کیونکہ آج آصف بے کے ایک دوست اپنے بیٹے کے ساتھ مریم کو دیکھنے آ رہے تھے آج احمد اور آصف بھی گھر پر ہی تھے تہا تہا کے کھانے تیار کیا گئے تھے جبکہ آج صبح سے مریم کی طبیعت بہت حراب تھی سب اتنے مصروف تھے کہ کسی کو بھی مریم کا خیال نہ تھا جب تمام کام سے فارغ ہو کر سوفیا بیگم مریم کی کمرے کی جانی بڑھی تو انہیں خیال آیا کہ آج تو مریم صبح سے باہر نہیں آئے وہ فوراں مریم کے روم میں داخل ہوئی اور دیکھا مریم سو رہی ہے حالانکہ وہ اس وقت تو بلکل نہیں سوتی انہوں نے آگے بڑھ کر مریم کے ماتے پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہا تھا سوفیا بیگم پریشان ہو گئی اور فوراں ڈاکٹر کو فون کیا ڈاکٹر آیا اور مریم کو چیک کرنے کے بعد کچھ دعائیں نہیں کر دی اور آرام کرنے کا کہا آصف بیگ اور احمد بھی پریشان ہو گئے مریم کے قریب آ کر آصف بیگ کہنے لگے مریم تمہیں اتنا تیز بخار تھا تو ہمیں بتایا کیوں نہیں مریم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کہنے لگی بابا صبح سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور سب مصروف تھے تو کسی کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا آصف بیگ پریشانی سے بولے آئندہ ایسا کبھی بھی مت کرنا تمہیں اتنا تیز بخار تھا کچھ ہو جاتا تو سوفیہ ترپ اٹھے اور کہنے لگی ایسی باتیں تو نہ کریں یہ سوچیں کہ اب کیا کرنا ہے مریم کی تو طبیعت بہت حراب ہے آپ ایسا کریں امار کو منع کر دیں کہ آج نہ آئے آصف بیگ تھوڑی ہی دیر وہیں بیٹھے سوچتے رہے پھر اٹھ کر باہر آئے اور اپنے دوست امار دورانی کو مریم کی طبیعت کا بتایا اور آج آنے سے منع کر دیا جبکہ سوفیہ نے بھی آئیشہ سے معذرت کر لی احمد کب سے مریم کے لیے دواء لینے گیا ہوا تھا اور اب تک لوٹا نہیں تھا انہوں نے کئی بار احمد کو کال کی لیکن اس نے رسیو نہ کی سوفیہ بیگم اور آصف بیگ تو پہلے ہی پریشان تھے اب احمد کی وجہ سے اور بھی پریشان ہو گئے کئی گھنٹے گزنے کے بعد بھی جب احمد نہ لوٹا تو آصف کو تشویش ہونے لگی جبکہ سوفیہ تو رونے ہی لگی اور اب تو احمد کا فون بھی بن جا رہا تھا آصف نے فوراں پلویس ٹیشن کال کی اور احمد کی گمشدی کی ریپورٹ درچ کروائی سوفیہ بیگم کا رو رو کر بلا خال تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی وجہ آصف بیگر کے آگے بڑھ کر فونڈ اٹھایا اور کان سے لگایا ہیلاو دوسری جانب سے بولا گیا آصف صاحب سے بات کرنی ہے جی جی میں آصف ہی بات کر رہا ہوں آصف بیگر بولے وہ آپ کا بیٹا ہسپیٹل میں ہے اس کا ایکسیڈن ہو گیا تھا اب وہ ٹھیک ہے اب فلاہ ہسپیٹل میں آ جائے دوسری جانب سے کہا گیا آصف بیگر فوراں ہی کہنے لگے میں بس ابھی آتا ہوں اور پھر ہسپیٹل کا ایڈریس پوچھنے لگے ہسپیٹل کی ایڈریس کا سن کر اور صوفیہ بیگم جو کب سے آصف کی گفتگو سن رہی تھی آصف کی پیاس آئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا آپ ہسپیٹل کا کیوں کہہ رہے تھے صوفیہ نے سارے سوال ایک ساتھ کر ڈالے آصف کہنے لگے احمد ہسپیٹل میں ہے جلدی چلو راستے میں سب بتاتا ہوں صوفیہ بیگم ان کے ساتھ چل پڑی احمد بٹ پر لیٹا تھا ڈاکٹر نے انہیں بتایا زیادہ پریشانی کی بات نہیں بس ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے مریم کی طبیت ٹھیک ہو چکی تھی احمد بھی بلکل ٹھیک ہو چکا تھا صوفیہ نے آج پھر آئیشہ اور امار کو اپنے گھر بلایا تھا مریم اور جواد کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا پندرہ دن بعد شادی تھی تمام لوگ تیاروں میں مصروف تھے آصف بیگ بھی ان دنوں بہت مصروف تھے اور حویلی میں ہونے والے واقعے کو کوئی اکثر بلا بیٹھے تھے لیکن اب شاید ان کے کرموں کا پھل انہیں جلد ہی ملنے والا تھا شادی میں پندرہ دن باقی تھے کہ مریم کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ تمام گھر والے پریشان ہو گئے مریم نے عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی پوری پوری رات گارڈن میں لگے درہتو کے پاس بیٹھی رہتی کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا نہ کوئی کچھ پوچھتا یا کہتا تو چلانے لگتی کوئی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا لیکن ڈاکٹرز کہتے کہ کوئی بیماری نہیں ٹیسٹر سے کچھ بھی پتا نہیں چاہ رہا تھا سوفیا بیگم بیٹی کی سالت سے بہت پریشان تھی ایک تو شادی میں پندرہ دن رہ گئے تھے اوپر سے مریم چھیک نہیں تھی عاصف بیک مریم کے قریب جاتے تو وہ عجیب سے آواز میں بوننے لگتی نہیں چھوڑوں گی کسی کو تیرے گھر کے ایک ایک فرد کو ایسی موت دوں گی کہ تو پوری زندگی یاد رکھے گا احمد الگ سے اپنی بہن کے لیے پریشان تھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سوفیا بیگم کہنے لگی ہمیں پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا جب سے پاکستان آئے ہیں اور اس حویلی میں رہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی مسئبت آتی رہتی ہے اس حویلی سے چلے ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے آصف بیگ جو سامنے ہی کرسی پر بیٹھے سوچو میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے چونکر سوفیا کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر اپنی کمرے میں چلے گئے رات کا نجانے کون سا پہرتا کہ آصف بیگ کو سینے پر دباؤ محسوس ہوا اور ان کی آنکھ کھل گئی وہ کمرے میں اکیلے تھے کیونکہ جب سے مریم بیمار ہوئی تھی سوفیا بیگم اسی کے پاس رہتی تھی آصف سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ایسے لگتا تھا کہ ان پر منوم وزن بھوج رکھ دیا گیا ہو انہیں اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا انہوں نے اٹھنا چاہا لیکن وہ جسم کو کوئی حرکت دینے سے کاسی رہے انہوں نے بولنا چاہا لیکن مو سے آواز نہ نکل سکی اور پھر اچانک ہی ان کے سامنے ایک عجیب و غریب خفناک عورت کا چہرہ ظاہر ہوا تو وہ بہت ڈر گئے اچانک ہی جیسے وہ اپنے آپ کو خلقہ محسوس کرنے لگے اور اس عورت کو دیکھ کر ان کے موں سے فورا نکلا تم یہاں کیسے تم تو مر چکی تھی اس عورت نے نفرت سے آصف بیگ کی جانب دیکھا اس کی آنکھیں کہر برسا رہی تھی ہاں آصف بیگ تم نے صحیح کہا میں تو مر چکی تھی آج میں دوبارہ آئی ہوں تم سے انتقام لینے ایسا انتقام جسے تم زندگی بھر بھول نہیں پاؤگے آج آصف بیگ کو اپنی موچ یقینی لگ رہی تھی آصف بیگ نے اٹھنا چاہا لیکن انہیں لگا جیسے ان کا جسم آپ حرکت نہیں کر سکے گا وہ عورت کہنے لگی یاد کرو آصف وہ دن جب میں تم سے رحم کی بھیگ مانگ رہی تھی اور تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا مجھ پہ میں روئی چلائی چیہی لیکن تم نے میری ایک نہ سنی آصف بیگ فوراں اس عورت سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے مجھے معاف کر دو مجھ سے بڑی گلتی ہوئی ہے میرے ساتھ ایسا مت کرو وہ عورت کہہ کہا لگانے لگی اور کہنے لگی معافی معافی تو بہت چھوٹا لفظ ہے تم نے جو میرے اور میرے بچوں کے ساتھ کیا وہ معافی کے قابل ہے اس نے حکارت بری نظروں سے اس کی جانب دیکھا کہنے لگی یاد کرو وہ دن اور آصف کے ذہن پر ماضی کی ایک فلم چلنے لگی کچھ سال پہلے آصف بیگ اپنے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آئے ہوئے تھے حویلی میں صرف رہیم بابا اور آصف بیگ ہی تھے ایک دن موسم بہت حراب تھا بہت تیز پارش ہو رہی تھی آصف بیگ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں رہیم بابا آئے اور آصف بیگ سے کہنے لگے صاحب وہ باہر ایک عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ دو بچے بھی ہیں کہہ رہی ہے مصیبت زدہ ہے آج رات کے لیے رہنے کا ٹھکانا چاہیے آصف بیگ جو کہ رہیم بابا کی بات سن رہے تھے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد بولے اسے اندر لے آؤ اور ڈرائننگ نوم میں بٹھاؤ میں آتا ہوں رہیم بابا جی صاحب کہہ کر واپس باہر کی جانب چل دیے باہر وہ عورت بارش سے بچنے کے لیے ایک درست کے نیچے کھڑی تھی رہیم بابا کے آتے ہی پوچھنے لگی بابا کیا ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں بابا بولے جی بیٹا صاحب نے اجازت دے دی ہے اور آپ کو اندر بلایا ہے وہ عورت رہیم بابا کا شکریہ ادا کرنے لگی پھر ان کے پیچھے حویلی کے اندر چلی آئی رہیم بابا نے اسے ڈرائننگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگے بس صاحب آتے ہی ہوں گے اس عورت نے اس بات میں سر ہلایا پھر رہیم بابا چلے گئے اس عورت کے کپڑے بارش کے باعث گیلے ہو چکے تھے جبکہ اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے کام بھی رہا تھا جبکہ اس عورت نے ایک بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا جو کہ ایک چھوٹے سے کمبل میں لپٹا ہوا تھا کمبل بھی تھوڑا گیلا ہو چکا تھا وہ عورت اس کے بچے ہموشی سے وہاں بیٹے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے کہ آسیو بیگے آ گئے وہ عورت نظریں جکائے آسیو بیگ کے چپ ہونے کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی آسیو بیگ چپ ہوئے اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا جسے دیکھ کر آسیو بیگ دنگ رہ گئے کیونکہ وہ عورت تھی ہی اتنی خوبصورت چل لمحے آسیو بیگ اسے دیکھتا رہے آسیو بیگ کی نظریں اپنے اوپر جمع دے کر اس عورت نے چہرہ پھر سے جکا لیا اور بتانے لگی صاحب میرا نام شازیہ ہے میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں میں نے پسند کی شادی کی جس کی وجہ سے تمام ہندان والے ناراض ہو گئے میں نے گھر سے باہ کر شادی کی جبکہ ہمارے ہندان میں باہر شادی کرنے کا رواج نہیں پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ گاؤں میں آ گئی میرے ہندان کے لوگ کئی سالوں سے میری تلاش میں تھے انہوں نے میرے شوہر کو پکڑ کر مار ڈالا پس میں کسی تحر جان بچا کر بھاگی ہوں آپ کی حویلی دیکھی تو بس ادھر آ گئے بس صاحب آج کی رات رہنے دے کل صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے شازیہ نے التجائیہ لہجے میں کہا شازیہ کے گیلے کپڑے جسم میں چپک چکے تھے اور بالو کی لٹے بھی گیلی ہونے کے باعث موپر چپکی ہوئی تھی آسف بیگ نے کئی بار اس کے سراپے سے نظر ہٹانا چاہی لیکن ممکن نہ ہوا شازیہ کی گود میں بڑا بچہ روڑے لگا جس کے رونے سے آسف بیگ خوش میں آئے اور کہنے لگے تم جب تک چاہو ادھر رہ سکتی ہو پھر آسف بیگ نے رحیم بابا کو آواز دی اور کہنے لگے بابا انہیں گیس روم میں ٹہرائیے اور ان صوفیہ کے کپڑے وغیرہ دے اور کھانا بھی دیں رحیم بابا تابداری سے سر ہلاتے ہوئے چل دیے جبکہ آسف بیگ اٹھ کھڑے ہوئے اور شازیہ بھی دولو بچوں کو لے کر رحیم بابا کے پیچھے جل دی جب شازیہ چلے گئی تو آسف بیگ کمرے میں آئے اور بیچینی سے کمرے میں چکر لگانے لگے ان کی آنکھوں میں شازیہ کی ہی صورت سمائی ہوئی تھی وہ خود بھی بھول چکے تھے کہ وہ بھی دو بچوں کے باپ ہیں شازیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے دل میں اچانک شازیہ کی قربت خاصل کرنے کی خواہش مجھ لی انہوں نے اپنے خیال کو جھڑک دیا اور اپنے دل کو بہلانے کے لیے خود سے کہنے لگے آسف شرم کر تمہاری بیوی کیا سوچے گی ایسا خیال بھی تمہارے ذہن میں کیسے آیا وہ تو ایک مسئیبت زدہ عورت ہے اور تم ہو کہ اسے پھر ایک نئی مسئیبت میں ڈالنا چاہتے ہو آسف بیگ کو سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں خو کیا گیا ہے وہ بغیر کھانا کھائے سونے کے لیے بیٹ پر لیٹ گئے اور سونے کی کوشش کرنے لگے لیکن نیند ان کی آنکھوں سے کوششوں دور تھی وہ ایک بار پھر تصورات کی دنیا میں کھو گئے ادھر دوسری جانب شازیہ کھانا وغیرہ کھا کر دونوں بچوں کو سلا کر خود بھی سونے لگی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی وہ سوچنے لگی صاحب اسے کتنی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اسے یہاں مزید نہیں رہنا چاہیے وہ کل صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی صبح ہو چکی تھی رات ویسے بھی آصف کو نیند نہیں آئی تھی صبح ہی صبح وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے انہوں نے رحیم بابا کو بلائیا اور انہیں ناشتہ لانے کو کہا اور ساتھ ہی شازیہ کو بھی بلانے کا کہا کچھ ہی دیر میں رحیم بابا ناشتہ لے کر آئے شازیہ نے جلدی سے سر پر دوبٹا لیا اور پانچ سالہ علی کو لیے باہر آ گئے جبکہ ایک سالہ حفظہ کو وہیں بیٹ پر لٹا آئی کیونکہ وہ سو رہی تھی کہاں جاؤ گی آپ شازیہ مسلسل اپنے اوپر جمعی آصف بے گی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی پھر بولی صاحب اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی کے ہاں کام کر لوں گی رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا آصف بے کے لغبو پر اچانک ہی ایک مکرانہ مسکراہہ ٹوبری اور پھر وہ شازیہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے تم ہماری حویلی میں ہی کام کر لو سب کچھ ملے گا اور رہنے کے لئے ٹھکانہ بھی اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا شازیہ پہلے تو کہنے لگی نہیں پھر سوچنے لگی ویسے بھی وہ یہاں کسی کو نہیں جانتی اگر کسی غلط جگہ پہنچ گئی پھر اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی اور خان کر دی آصف بے کے چہرے کی مسکراہت گہری ہو گئی اور وہ اسے کہنے لگے بس تمہیں کھانا بنانا ہوگا شازیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ناشتہ کرنے لگی پندرہ دن کے بعد انہیں واپس کینیڈا جانا تھا اب وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے تھے شازیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا آج رہیم بابا کسی وجہ سے اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے صرف آصف بے گ ہی اکیلے تھے شازیہ نے جلدی سے رات کا کھانا تیار کیا اور آصف بے گو بلانے کے لئے ان کی کمرے میں گئی آصف بے گ سامنے ہی کرسی پر بیٹھے تھے شازیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دے کر ان کی آنکھوں میں ایک مانی ہے چمک ہو دائی شازیہ نے ان کی نظروں سے ڈر کر فوراں آنکھیں نیچی کھار لی اور بولی صاحب کھانا تیار ہے آ کر کھانے آصف بے گ کہنے لگے اتنی بھی کیا جلدی ہے ذرا ادھر تو آؤ شازیہ ان کی باتوں کا مقصد نہ سمجھی اور قریب آ کر پوچھنے لگی صاحب کوئی اور کام ہے تو بتا دے میں کر دیتی ہو اچانک کی آصف بے گ اٹھ کھڑے ہوئے اور شازیہ کا ہاتھ تھام لیا شازیہ گربڑ آ گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن آصف کی گرفت مضبوط تھی شازیہ کو آصف کی آنکھوں میں حوض صاف نظر آ رہی تھی شازیہ کپکپاتے لہجے میں کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں آصف بیگ نے ایک زوردار کہکہہ لگایا اور شازیہ کو بیٹ پر دھکا دے دیا شازیہ چلا رہی تھی لیکن حویلی میں کوئی سوائے آصف اور شازیہ کے کوئی بھی نہیں تھا آصف نے فوراں شازیہ کو دبوچ لیا شازیہ ہوت کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی شازیہ کی چیز سن کر علی وہاں پہنچ گیا لیکن علی تو بچہ تھا کیا کر سکتا تھا شازیہ نے چلا کر علی سے کہا علی کسی کو مدد کے لیے بلاؤ سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکا تھا آصف نے فوراں آگے بڑھ کر علی کو وہی سے دھکا دے دیا شازیہ جو کہ ابھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی یہ دیکھ کر فوراں سیڑھیوں کی جانب بھڑی لیکن آصف نے فوراں اسے پکڑ لیا جبکہ علی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا فرش پر جا لگا علی کے موں ناک سے خون بہنے لگا شازیہ چلا رہی تھی آصف کے گریفت سے نکلنے کی برپور کوشش کر رہی تھی پھر روتے ہوئے التجائیہ لہنسے میں کہنے لگی میرے بچے کو سنبھالو صاحب ورنہ وہ مر جائے گا جبکہ آصف پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس پر ایک خوص سوار تھی اس وقت کو انسان نہیں درندہ بنا ہوا تھا جبکہ علی فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا آہرکار اس کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی شازیہ کو فوراں سکتا ہو گیا وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اب آصف کی گرفت بھی ڈیلی پر چکی تھی زمین پر شازیہ بیٹھی رو رہی تھی اچانک ہی وہ چیز چی کر کہنے لگی تو نے میرے بچے کو مارا ہے میں تجھے پھانسی پر چڑھا کر رہوں گی شازیہ اگدام اٹھی اور آصف پر تھپڑوں کی بارش کر دی آصف اس اچانک افطاعت پر بخلا اٹھا اور شازیہ کو زور سے دھکا دیا شازیہ توازن بھرقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے ہی سینوں سے نیچے جاگڑی اتنی شدی چوٹ تھی کہ باہر صرف پرش پر خون ہی خون پھیل گیا آصف فوراں نیچے بھاگتا ہوا آیا اور جلدی سے نازیہ کی نفس چکی لیکن شازیہ علی کی تہا اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی آصف بی کو اب خوش آیا وہ صحیح معنیوں میں بخلا گیا تھا اور توشازیہ کی بچی حفظہ کے رونے کی آواز بھی آنے لگی آصف بھی بھاگتے ہوئے بچی کی کمرے میں گیا پہلے ہی آصف کو سمجھتے ہی آ رہا تھا اور اب حفظہ کا رونہ آصف نے تنگ آ کر نننی حفظہ کا گلہ دبانا شروع کر دیا چندی منٹو میں حفظہ بھی اپنے بھائی اور ماں کے پاس پہنچ چکی تھی آصف جلدی سے سٹور میں گیا بیلچا اور کلہاری اٹھایا اور گارڈن میں بنے درختوں کے پیچھے جا کر زمین کھودنے لگا کئی گھنٹوں کے محنت کے بعد وہ ایک بڑا سا گڑا کھودنے میں کامیاب ہوا اور پھر ایکے کر کے سب کو اس گڑے میں ڈال دیا شازیہ کی روح آصف بھی کی طرف بڑی اور انہیں فرش پر پٹہ دیا آصف بھی کرا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے کتنے میں صوفیہ کمرے میں داہل ہوئی اور انہیں زمین پر گرا دے کر سہارہ دے کر بیٹ پر لے کر آئی جلدی سے احمد کو آواز دی شازیہ کی روح اب کمرے میں کہیں نہیں تھی آصف نے اتمنان کا سانس دیا صوفیہ اور احمد کے پوسرے پر بتایا کہ بس چلتے چلتے گر گیا تھا آج ایک ہفتے کے بعد مریم کا بخار کچھ کم ہوا اور وہ بالکل نورمل لگ رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ کبھی بیمار ہی نہ ہوئی ہو آصف بھی ایک لاؤنج میں بیٹھے تھے جبکہ صوفیہ کچھن میں تھی احمد کسی کام سے باہت گیا ہوا تھا آصف نے رحیم بابا کو کہا کہ مریم کو بلا لائیں آصف کے نظریں مریم کے کمرے کی طرف تھی آصف کو اب ہر وقت در ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں شازیہ ان کے بچوں کو کچھ کر نہ ڈالے مریم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا وہ باہر نکل کر سیریو کے جانب بڑھی آصف بیگ اسے آتا دیکھ رہے تھے جیسے ہی وہ سیریو کے قریب آئی مریم کے پیچھے آصف بیگ کو شازیہ کی روح دکھائی دی اور پھر وورن ہی اس سے پہلے کہ آصف بیگ مریم کو آواز دیتے شازیہ کی روح نے مریم کو سیریو سے دھکا دے دیا مریم کو اتنی زور سے پٹھا گیا کہ وہ موقع پر ہی خلاق ہو گئی اور اس کے لاش سیریو پر سے رکھتی ہوئی نیچے آن کے لئے سوفیہ شور کی آواز سن کر باہر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں ڈھارے مار مار کر رونے نگی آصف بیگ بھی سختے کی احالت میں تھے اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا ان کی غلطی کا خیمیازہ ان کے بچے بگت رہے تھے مریم کی تدفین کر دی گئی تھی حویلی کا ماحول سوگوار تھا سوفیہ غم سے نڈھال تھی افسوس تو آصف بیگ کو بھی تھا آہے تو مریم انہی کی بیٹھی تھی آصف بیگ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے اگر سوفیہ کو بتاتے تو وہ بھی انہیں چھوڑ دیتی وہ اندر ہی اندر گھر رہے تھے اپنی زندگی کی یہ حقیقت وہ کسی کو بھی بتانے سے کاثر تھے سوفیہ بیگم نے اب صرف چپ چاپ رہنا شروع کر دیا آصف بیگ بھی بہت دنوں سے گھر پڑ ہی تھے احمد ہی سارے بزنس کے معاملات سنبھا رہا تھا آج احمد کسی کام کے ستلے میں شہر سے باہر جا رہا تھا آصف بیگو اپنی طبیعت صبح سے بوجل سے محسوس ہو رہی تھی احمد کے جانے کا سن کر انہیں بڑا ڈھل لگ رہا تھا لیکن انہوں نے کسی سے بھی اپنی دلی کیفیت بیان نہ کی لیکن ان کے دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اگر احمد کو بھی شازیہ نے کچھ کر دیا اسے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکے احمد شابت کے وقت گھر سے نکلا احمد جس علاقے میں جا رہا تھا وہاں کا راستہ حترناک تھا لیکن احمد جل سے جل پہنچنا چاہتا تھا اس لیے وہ ایسے راستے پر بھی تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا راستے کے ایک طرف چٹانے اور دوسری جانب گہری کھائیاں تھی شام رات میں بدل چکی تھی احمد تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اچانک ایک مور موٹتے ہوئے اسے لگا جیسے سامنے کوئی آ رہا ہو اس نے بریک لگانے کی بڑی کوشش کی اور گاڑی کا رخ دوسری طرف کیا وہ بول چکا تھا کہ اس جانب کھائی ہے کسی کو بچاتے بچاتے اس کی اپنی گاڑی کھائی میں جا گری آصف بیک باہر گارڈن میں بیٹھے تھے جب صبح پولیس ٹیشن سے انہیں احمد کے مر جانے کی اطلاع ملی آصف بیک پہلے ہی جوان بیٹی کی موت سے دکھی تھی اور اب بیٹے کی بیانک موت سے بلکل ہی گمسم ہو گئے سوفیا بھی بیٹی کے غم میں مبتلا تھی جیسے ہی احمد کی موت کا علم ہوا وہ یہ بے کی کمر توڑ تھی اور وہ حویلی میں تنہا رہ گئے رحیم بابا نے انہیں سمالنے کی بڑی کوشش کی لیکن اب ہر وقت ڈرے ڈرے سے رہنے لگے کھانا پینا بھی بلکل ہی چھوڑ دیا ہر وقت چیہتے چلاتے رہتے اور ساتھ ساتھ کہتے رہتے شازیہ مجھے معاف کر دو مجھے شازیہ معاف کر دو رحیم بابا سے ان کی حالت دیکھ ہی نہ جاتی رحیم بابا نے ان کے فیملی ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے مختلف ٹیسٹوں کے بعد انہیں پاگل قرار دے دیا کیونکہ اب ان کے قریب جو بھی آتا انہیں وہ مارنے کو دورتے اس لئے حویلی کے تمام ملازم ایکے کر کے چلے گئے بس رحیم بابا ہی تھے لیکن وہ بھی کب تک سنبھالتے ایک دن انہوں نے ڈاکٹر کے مشورے پر آصف بے کو پاگل ہانے میں داہل کروا دیا اب بھی آصف بے ایک چیتیں چلاتے رہتے ہیں اور ہر وقت شازیہ سے معافی مانگتے ہیں پاگل ہانے میں داہل کروانے کے بعد رحیم بابا بھی اپنے گاؤں میں چلے گئے اب حویلی بلکل خالی تھی کیونکہ شازیہ کی آتما نے اپنا انتقام لے لیا تھا